ملک پر سرکاری اداروں کی لاخص کارکردگی یہ ایک بڑی وجہ اداروں میں خود اعتصابی کے عمل کا نہ ہونا ہے اور اگر یہ خود اعتصابی ایک ایسے ادارے میں ہو جس کا کامی اعتصاب کرنا ہے اگر وہاں پر خود اعتصابی نہ ہو تو یہ ایک بہت سنگین معاملہ ہے یہی وجہ ہے کہ نیب کے حوالے سے جو شکایات رہتی ہے جس انداز کی اور جتنی بڑی تعداد میں شکایات ہوتی ہے نیب اس انداز کی خود اعتصابی میں ایکٹیو نظر نہیں آتی ہے مگر اس پہ اب ایک تبدیلی دیکھنے میں آئی ہے متعدد مرتبہ افسران پہ الزامات لگے ہیں وہ بااثر ملزبان کو درخواستوں کی بنیاد پہ یا مختلف لیولز جو کمپلیٹ ویریفیکیشن سے لے کے انکوائری اور انویسٹیگیشن لیول تک ملزبان کو فائدہ پہنچانے کے ان پہ الزامات لگتے ہیں لیکن بہت کم ایسا ہوا ہے کہ ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے خبریں ہیں اور مستلت خبریں ہیں کہ نائب میں خود اعتصابی کے عمل کا آغاز کیا گیا ہے اور اس حوالے سے بہت ہی امدہ ڈیولیپنٹ نائب کراچی بھی ہوئی ہے جہاں پر ریلیٹری جنرل کی شکایت محصول ہونے پر نائب کراچی میں خود اعتصابی کے اس عمل کے دوران کروڑوں روپے رشوت لے کے نائب کراچی کے مخدمات میں ملزبان کو فائدہ دینے کے الزام میں ایک گینگ کے تین کارندوں کو گرفتار بھی کیا گیا ہے ان کے خلاف سخت کا روائی کی گئی ہے اس سے پہلے خبر رہی ہے کہ ملک بھر میں نائب کے مختلف دفاتر کے اندر مختلف معاملات کے اندر یہ شکایت آتی رہی ہیں کہ کمپلینٹ ویریفیکیشن سے لے کے انکوائری انکوائری سے انویسٹیگیشن کے مرحلے میں ملزبان کو فائدہ پہنچانے کے لیے کچھ لوگ یقینی طور پر ملوث ہوتے ہیں پورے ادارے کی بات نہیں ہے لیکن کچھ لوگوں کی بڑی بات ہے اور اس سلسلے میں ایک بڑا سنگین الزام سامنے آیا اور بہت ہی پرومننٹ الزام تھا وہ نائب سکھر کے حوالے سے تھا نائب سکھر کے افسران کے خلاف کرپشن اور بد انتظامی کی اب اطلاعات کے مطابق نائب انکوائری کر رہی ہے ڈیریکٹر جنرل نائب کراچی کے ذریعے شروع یہ انکوائری کی گئی ہے ان افسران پر الزام ہے کہ سکھر گھوٹ کی خیر پور کشمور عزلہ میں میک بے خوراک سندھ کے گوداموں پر چھاپے مار کر اربوں روپے مالیت کی لاکھوں ٹین گندم کی چوری پکڑے جانے کے بعد گندم چوری کے کئی مقدمات کمزور کر دیئے گئے مبینہ طور پر اور ان مقدمات کو اپنی ناجائز کمائی کا ذریعہ بنا لیا گیا ہے گندم چوری میں ملوث بعض ملزبان سے کروڑ روپے کی ڈیل کر کے انہیں مقدمات اپلی بارگین کی رکوم میں ریائیتیں دی گئی ہیں یہ السام لگا ہے گندم چوری میں ملوث بعض ملزبان کو کاروائی سے بچانے کے لیے ان کے بجائے ان کے ملازمین کو ملزم نامزد کیا گیا ہے یہ ایک اور بڑا امپورٹن الزام ہے کئی سرکاری گوداموں سے گندم کی غائب شدہ لاکھوں موریاں ری ویریفیکیشن کے نام پر دوبارہ گوداموں میں ظاہر کر کے چوروں کو اربوں روپے کا فائدہ اور سرکاری قزانے کو نقصان پہچائے گیا ہے یہ بھی ایک سنگین الزام سامنے آیا ہے اور یہ ایک بہت بہت بڑے بہت مستلد اور بہت ہی وسیع اور بہت ہی دونرس الزامات ہیں جو نیب سکر کے حوالے سے لگے ہیں اس کی بذیب معلومات ہمیں دیں گے ہمائیں نمائندے خصوصی اختیار کھوکر بہت بہت شکریہ اختیار کھوکر صاحب پہلے تو یہ کراچی والا معاملہ بتائیے اور یہ بڑی اپورٹل بات ہے کہ یہ باقاعدہ اب نیب خود اپنے لوگوں کو اس طرح سے پکڑ رہی ہے سزا دے رہی ہے اور یہ کم از کم ہم نے یہاں پہ سندھ میں الزامات تو بہت دیکھے ہیں کراچی میں بھی دیکھے ہیں سکر میں بھی دیکھے ہیں لیکن ایسا ایکشن پہلی بار دیکھا ہے خانزہ آپ یہ بہت زبردست ایکشن ہے اور بڑی خوشائن بات ہے کہ اس میں یہ ہوا ہے کہ ٹیپ کے ایک ملازم ہے گریٹ سولہ کے زینل آبدین سب سے پہلے اس کی باتچیت جو نیب ٹیپ ریکارٹ کی گئی فون پہ وہ کسی مزمان سے کر رہے تھے ڈیل کے سسلے میں ایک کمپلینٹ ویریفیکیشن تھی کسٹم کا کوئی کیس تھا اس کمپلینٹ انہوں نے ان کو وائدہ کیا ہوا تھا بل زمان سے کہ وہ کمپلینٹ ویریفیکیشن کی سطح پہ کمپلینٹ ختم کرا دیں گے اور الزام یہ ہے کہ ایک کروٹ چالیس لاکھ روپے لیے گئے تو دوسری کمپلینٹ ہے کہ دوسرے ملزمان سے تین کروٹ دس لاکھ روپے لیے گئے اور بعد میں وہ جب یہ بات سامنے آگئی اور یہ ریکارڈنگ اس کی سامنے آگئی فون پہ تو پھر ان کو گرفتار کیا گیا اور جب ان سے پوچھ گش کی گئی تو اس نے ایک دوسرے اسسنڈ ڈائریکٹر سابق اسسنڈ ڈائریکٹر نیب ہے اسامہ یونس اس کا نام لیا کہ جی وہ ان کے ذریعے جو رہا نیب کے افسران سے ڈیل کرتے ہیں یہ پیسے ان کو پہنچاتے ہیں ان کا ایک بڑا حصہ اور پھر وہ افسران میں بانٹے رہتے ہیں اور یہ سسلہ آج سے نہیں کئی سالوں سے چل رہا ہے اور اس کے علاوہ ایک ایجاز ڈاویچ ہے مرکمہ سیہت کے کلورک ہے وہ بھی نیب کے بیٹر کے طور پہ کام کرتے تھے وہ پینچن فنڈ کا جو کیس ہے مرکمہ سندھ کا مرکمہ خزانہ کا دو عرب روپے کا وہ اس پہ ملزم بھی ہے مین ملزم ہے اور لیکن وہ نیب کے افسران سے ڈیل بھی کرا دے تھے تو ان تینوں افسران ہیں جو ملازمین ہیں جو ملزمان ہیں ان کو گرفتار کر کے ان کا کورٹ سے ریمان لے لیا گیا ہے نو اکتوبر تک اور یہ جو معاملہ ہے جو سکھر کا جو کہ ہم خود اس پروگرام میں بہت زیادہ ہائلائٹ کرتے رہے ہیں سکھر کی جو گندم کے جو چوری ہوئی ہے جو سرکاری قداموں سے چوری ہوئی ہے گندم کے جتنے ریکٹ ہیں پھر یہ ایک بڑی وہاں پہ پلی بارگین ہوئی تھی ہم اس پروگرام میں بہت زیادہ اس کو ہائلائٹ کرتے رہے ہیں اب نیب اس کی گرفت لے رہا ہے یہ بہت بڑا پرنورا باکس ہے اور نیب کے جو کاروائی اندر اعتصابی کے حوالے سے یہ کہا جائے کہ سب سے بڑی کاروائی ہے تو یہ بھی بات غلط نہیں ہوگی کیونکہ اس وقت نیب چیر میں نیب کو یہ شکایات محصول ہوئی تھی کہ نیب سکھر کے افسران یہ گندم کے جو چوری کے جو الزامات پر ملزمان ہیں ان سے بڑے پیمانے پر ڈیل کر رہے ہیں اور کچھ لوگوں نے یہ شکایت کی تھی کہ ان کو خواہ مکھا اور بغیر کسی جواز کہ وہ ان کو بھتایا جا رہا ہے تو اس کا نیب چیر میں نے روٹس لیا اور ڈائریکٹر جنرل نیب کراچی کو یہ انگواری بھیجی اس وقت تک جو چیزیں سامنے آئی ہیں جو انیشل انویسٹیکیشن ہوئی ہے اس میں یہ بات آئی ہے کہ بہت بڑی کہ یہ جو انہوں نے پہلے خداموں میں شاپے مارے اور گندم کے بوریاں بتائی گئے کہ یہ گائب ہیں اور اس وقت ان کے ساتھ میجیسٹیٹ تھا میجیسٹیٹ کی نگرانی میں یہ سارے شاپے مارے گئے اور لیکن بعد میں جب یہ کیسز انکواریز انویسٹیکیشن کی سطح پر آئیں تو پھر ری ویریفیکیشن کے ڈام پر ان گداموں کئی گداموں کی گدم جو ہے وہ دوبارہ بڑھ گئی اور وہ جو ری ویریفیکیشن ہی اس میں میجیسٹیٹ کو ساتھ نہیں لیا گیا میجیسٹیٹ کو کوئی شامل نہیں کیا گیا یہ ایک بہت بڑی لیگل اینومالی اینومالی تھی کہ انہوں نے میجیسٹیٹ کو شامل نہیں کیا اور بتایا گیا کہ لاکھوں ٹن لاکھوں بوریاں جو پہلے گائر تھی وہ بعد میں گداموں میں ظاہر کر کے نہ صرف پلی بارگین میں ملزمان کو فائدہ دیا گیا لیکن مقدمات میں بھی ملزمان کو فائدہ گیا دوسرا بڑا الزام جو ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے کئی فلورمز ایسی ہیں جو رکھتی ہیں گندم سرکاری جن کو پی آسی طور پر ڈکلر کیا جاتا ہے سرکاری گدام کے طور پر اور وہ گندم فلورمز کھا گئی اور بعد میں یہ ہوا کہ یہ ظاہر کیا گیا کہ یہ جو فلور ملتی وہ ملازمین کو قرائے پہ دی گئی تھی اور ملازمین نے یہ گائب کی ہے ان ملازمین کو ملوں کا مالک ظاہر کر کے ان کا قرائدہ ظاہر کر کے پیٹی بارگین ان سے کی گئی اور ان سے اور انہی کو ملزم ٹھرائے گیا جو مالکہ نے ان کو شوڑ دیا گیا تاکہ وہ یہ نیب کی حالیہ تحریک کا سکھر میں جو سکھ کچھ ہوا ہے یہ ایک تاریخی سکینڈل ہے یعنی کہ یہ وہ اس طرح کا سکینڈل اگر نیب کا روائی کرتی تو یہ اخباروں کی لیڈز بنتی مگر یہ نیب کا اپنا سکینڈل ایسا ہے جو کہ اب سامنے آیا ہے بہت بہت شکریہ بہت شکریہ خوکر ہمارے ساتھ موجود تھے